موسیقی نمشکر پنجاب کیسری دیکھ رہے ہیں اب میں ہوں آپ کے ساتھ گتانجلی بھارت چاند پر اتحاس رچنے کے بہت قریب ہے چندریان تین اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں اب چاند پر لینڈ کرنے کے لیے تیار ہے 3 اگست کو شام قریب 6 بچ کر 4 منٹ پر اس رو لینڈر موڈیول کی سوفٹنگ لینڈنگ کرانے کی کوشش کرے اگر لینڈنگ ٹھیک ہوتی ہے تو روبر اگلے کئی دنوں تک چاند پر رہ کر کئی رہشتیوں سے پڑھتا اٹھا سکتا ہے جو بھارت کے لیے ایک بڑی اپلت دی ہوگی لینڈنگ سے پہلے جانتے ہیں کہ اب تک بھارت کے اس مشن مون کو لے کر کیا کیا ہوا ہے کب اور کیسے کہاں سے شروعات ہو بھارت کے دوسرے مون مشن چندریان دو کی سال 2019 میں سوفٹ لینڈنگ نہیں ہو پائی تھی جس کے بعد راستری انترکش ایجنسی نے تیسرے مشن کی تیاری شروع کی پچھلی بار چندریان دو میں جو کمیاں تھی انہیں باریکی سے دیکھا گیا اور چندریان تین میں اس طرح کے بدلاف کیے گئے سوفٹ لینڈنگ آسانی سے ہو جائے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2023 میں اگلا مون مشن لانچ ہو سکتا ہے اس مشن کا کل بجٹ قریب 615 کروڑ کا ہے بتا دیں 6 جولائی 2023 کو اسرو کی طرف سے جانکاری دی گئی کہ 14 جولائی 2023 کو دو پہر دو بچ کر 35 بجے انترکردیش کے شریح ہری کوٹا سے چندریان تین کو لانچ کیا جائے گا 11 جولائی تک اسرو سائنٹس نے پوری تیاری کر لی اور اب ریہرسل کی باری تھی اس دن اسرو نے چندریان تین کا لانچ ریہرسل پورا کر لیا تھا چندریان تین کی سفلتہ پور وقت لانچنگ ہو گئی اب ایک بار پھر چندریان کے لانچنگ کی باری تھی پورا دیش اور دنیا کی نظریں اس پر تھیں 14 جولائی کو دو پہر کے دو بچ تے ہی سب ہی نے اپنی آنکھیں ٹیلی ویزن پر جمع لی اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا شریح ہری کوٹا سے ٹھیک دو بچ کر 35 منٹ پر چندریان تین لانچ ہوا آسمان کو چیرتا ہوا چاند کی اور نکل پڑا چاند کی ککشا میں ہوئی انٹری لانچنگ کے بعد چندریان تین نے پانچ اگست کو چندرما کی ککشا میں پرویش کیا تھا پروپوشنل موجیول اور لینڈر موجیول کو الگ کرنے کی قوایت سے پہلے اسے چھے نو چودہ اور سولہ اگست کو چندرما کی ککشا میں نیچے لانے کی قوایت کی گئی جسے چندرما کی ستا کے نزدیک آ سکے اس کے بعد 17 اگست کو لینڈر موجیول الگ ہو گیا بتا دے کب اور کیسے لینڈنگ ہوگی چاند پر لینڈر اتارنے سے پہلے اس رو نے دی بوسٹنگ کی پرکریہ کو گزارا جس میں لینڈنگ موجیول کی رفتار کو کم کیا گیا اس کے بعد اب 23 اگست کو شام قریب 6 بچ کر 4 منٹ پر سوفٹ لینڈنگ کرانے کی کوشش کی جائے گی اس بڑے اور اعتحاسک پل کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کتنا سفل ثابت ہوگا اور چندریان تین چاند کی ستے پر اتر پائے گا یا نہیں